اور یقینن یہ ایک بہت بڑا ہم تمام سومبر ملت کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہے حضرت کا اس دنیا سے چلے جانا حضرت مولانا خسر حسینی صاحب سجاد گلبر شریف قاجہ بندہ نواز اسم دراز میں کل دلدی میں تھا تو رات میں معلوم ہوا میرے کو تو میں آج حیدر آباد پہنچ کر یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے حضرت کا اس دنیا سے چلے جانا اور آپ کی جو خدمات رہی ہے ان تمام تعلیم اداروں کو چلانے میں میڈیکل کالیج کو چلانے میں وہ ہم کبھی اس کو بھول نہیں پائیں گے اور جس اخلاص کے ساتھ وہ محبت کے ساتھ ہر ایک شخص سے ملاقات کرتے تھے اور مجھے بھی اس بات کا عزاز حاصل ہے کہ جب کبھی میں حضرت سے ملا یہاں پر آ کر اور حیدر آباد میں کبھی کسی دعویت تخریم ملاقات ہوتی تو وہی ملن ساری ان کے ساری کے ساتھ محبت کے ساتھ ملتے تھے اور میں نے خان سے آج سے ایک دو تین ہفتے پہلے جب اے اے جی ہسپٹل میں تھے تو میں جا کر ملا تھا جب تب ہے تھوڑا اچھی ہوئی لوگوں سے ملاقات کر رہے معلوم ہوا آخر بابا سے میں نے پوچھا تو پھر جا کر بہت دیر بیٹھا ملاقات کیا اور بڑی یادگار ملاقات تھی اس وقت بھی حضرت میرے کو بولے کہ آپ کچھ پی جئے چاہے پی جئے تو میں بلا حضرت میں صرف آپ کی ملاقات کرنے آیا آپ بھی ماشاءاللہ سے تبید اچھی ہوئی آپ کی تو مرہوم قصر و سینی صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ دیکھئے حضرت محبوب الائی نظام الدین اولیاء کا یہ قول ہے کہ اگر کوئی مہمان آتا ہے اور اگر کچھ چاہے یا بسکیٹ یا نہیں کھاتا ہے تو پیسہ لگتا ہے کہ وہ کسی کے خبر کے پاس آیا ہے تو خیر میں حضرت کی حکم پر اس کی اطاعت کیا اور بیٹھا بہت دیر میں اسے بات کیے وہ اخویل کے بارے میں پوچھے حالات کے بارے میں پوچھے بہت دیر تک اچھی گفتو گو رہی مگر کل جب یہ خبر معلوم ہی سوسنا خبر ہم صرف اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی حضرت کی مغفرت فرمائے اور ان کی خبر کو خوش آدھا فرمائے اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ ان کے جو فرزن خابل ہیں جانشین ہیں انشاءاللہ وہ ان تمام اپنے بزرگوں کی جو راستے پر ہوگی چلیں گے میں اپنی طرف سے ہماری جماعت ملی سے اتحاد مسلمین طرف سے تمام حضرت مولانا قصر حسینی صاحب کے افراد خاندان کو اور ان کے تمام موریدوں کو اور خاص طور سے گل برگی کے عوام کو میں اپنے تعدیت پیش کرتا ہوں اور انشاءاللہ ہم آپ کی مغفرت کے لیے دعا فرماتے رہیں